یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اٹھوں ہور ہو جاؤں کہ بچوں ہور ہو جاؤں بند کے عاشق تیشک دا چور ہو جاؤں جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہے تو بعض روپتے ہیں یہ کیوں محفلے نات کرتے کیوں ملعات بھی محفلے کرتے کیوں تم سیدی مرشدی کے نعرے لگاتے ہیں ہم کہتا ہمیں مبرد ہوگئے ہم مجبور ہیں اور محبت کے لئے یاد رکھو کسی دلیل شریف کی نہیں زورت ہوتی لوگ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ حدیث سے دکھاؤ محبت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی تو سارے قرآن سے دکھاؤ کسی جگہ قرآن نے کہا وہ صحابہ ہو کہ حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعب دن چاٹ لیا کرو اوکھوں پہ ملا کرو جسم پہ ملا کرو آپ کی ریند مبارک آپ نوزی صاف کرتے دیں صحابی پکڑ دیں چہرے و سینے پہ پھر لے لاکھوں حدیث موجود ہے قرآن میں دکھاؤ کسی حدیث میں دکھاؤ حضور نے کہا ہوں ایسا کرو اروہ بن مسعود جب وہ صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پاتھ اس نے صحابہ کی یہ عقیدت دیکھی یہ محبت دیکھی ہے حضور سے عشق دیکھا جہاں وہ غزو کا بہت ہے حضور کے غزو کا پانی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے آپ ناکھ ساف کرتے ہیں وہ پانی کے چھنٹا نیچے نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں چیروں پہ لیتے ہیں جس کو وہاں تک سعادت نہیں ملتی وہ اسی کے کپڑوں اور ہاتھ بھی آتھ لگڑ کے اپنے چیرے و سینے پہ مارے دیتے ہیں پوچھو سے آباز ہے کس آیت میں قرآن نے کہا کس حدیث میں حضور نے کہا اس طرح مبت کرو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادیات اپنایا کہ جاؤ میرا بول مبارک گراؤں کا جو جا کے پی گئی اب اس سے آبیاں سے پوچھو قرآن سے مقال کے لکھائے حضور نے کس حدیث نے کہا اس طرح محبت کرو حضور نے شوایا میرے ساتھ پیار میں ایسا کیا کوئی بات نہیں کیا مطلب سے گھاندان میں پیٹ کی بیماری نہیں گئی پچھنے لگوائے کھول کے چند کترے تھے صحابی کو کہا جائے اسے بائد گراؤ کوئی آیت موجود رہی کوئی عدیث موجود نہیں اس سے آبی نے جا کر اللہ اکبر وہ کھون کے چند کترے جو تو پی لیے حالانا قرآن کے وعالے حتم بھی ہے یہ منع ہے یہ منع ہے اجازت رہی ہے ایک طرف اور تم نے کیوں کیا محبت 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 بیا میرے صحابی خیبہ عدیم محبت میں ایسا کیا ہے اللہ نے تیرے جسم کے اوپر قیامت کے عدیم اللہ و جہنم کی آن کو آرام کر دیا سیدہ شہدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے خالی شیدی حدیث اب کسی قرآن کی آیت کسی حدیث میں ایسا کوئی حکم ایسا کرو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام رفاجت کے لیے گئے تو سیدہ شہدیقہ پیچھے پیچھے چلو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کیا کرو آپ کھلی جگہ آپ کو تشریف لے گئے اشارہ کیا پتروں کو قریب آگئے اوپر چادر بنائے ایک باپردہ جو تھا وہ ایک مقام بن گیا واش روم بن گیا آپ پھارد ہو کر وہاں سے اٹھے سیدہ اشارہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بخارج مہدسی نے کیوں لکھیں لکھیں ہمارے پڑھنے سیکھنے تعلیم کے آپ آجے کے دن دیکھ آتھا میں فوراں دور تو اسے آجے گئی تو میں نے زندگی میں بڑی خشبویں سوکی ہیں مشکر امبر سے بھی زیادہ اس قدر خشبو تھی اللہ اکبر کے ہر طرف خیر رہی تھی اور آپ نے صلاح اسلام کے جس میں اکثر سے جو کچھ خارج ہوا تھا زمین نے فوراں اس کو آپ نے نگل لیا محبت کے لئے دلیلوں کی نہیں ضرور تو یہ محبت کا تعلق اور اظہار ہے تو قربہ بن مسعود کہتا ہے اس نے مکہ واقع سردار کو کٹھا کیا فوریش عرب تھے کوئی بے کوفو بدنصیب ان کو چند تم ساتھ 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 سو بندے نہ سمجھ نہ تم چاہ رہے ہو کہ ہم سارے عرب کو کٹھا کر لیں گے بد بخت تم ساری دنیا کو بھی کٹھا کر و تو یوں کو نہیں مٹا سکتے اس کو جتنی عشق اور محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے جو اثار وفہداری کا جذبہ ان کے سینے میں مرا ہوا ہے بد بخت تم لات ملات خبر ارزا کروڑ بھٹ بھی کٹھے کر کے ساری دنیا کو مٹانے کیلئے کٹھے کر کے آجاؤ تم ان کو نہیں مٹا سکتے مارے جائے گھر دیں گے تم کو یہ اس نبی سلام کے جسم کے وضو کے کٹرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے یہ کون کب گرنے دیں گے اس قدر اس نے جا کر جہشت کلائی کہ سارے قریش والے انگلی دانتوں میں جوا کر پریشان ہو گے اور پھورا ایک وقت بنا کے بیج صلح نام اگر بیتر زوان کا واقعہ بھی پیش آئی اللہ تو محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا زبان سے ازار جس سے محبت تو ازار ہو جاتا بل اگر لاب کمال کشف جاب جمال حسنت زمین خصال صلو علی زبان سے سورت رو میں جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تی عبدی میں شان آکھا جس شان کو شان سب بنی سبحان اللہ ماء جمال کا ماء احسان کا ماء کمال کا وہ کتھے محر علی کتھے محر علی کتھے تیری سنا ایک استاخ اکتھے جا رہی حضور فرا حضرت احسان نے اس حاب رضی رضی اٹھے اور اٹھے فرمایا کہ محبت کا اظہار ہونے لگا حضور علی صلی اللہ علی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ارز کر رہے ہیں آقا اللہ نے جیسا چاہا اپنی مرزی سے بنا دیا آپ اس طرح کا بنایا جیسا بننا چاہے تھے آقا آپ سے خوبصورت تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں بیلگی میں آج کہ کائنات میں کسی عورت میں ایسا تو کوئی جنہ ہی نہیں اللہ رسال یاد صلی اللہ اب قرآن کی صاحب نے کہا کہ اس طرح حضور کا ملاد پڑھو کس حدیث میں صحابہ اکرام حضور نے جولی پھلائی اللہ اید اے اللہ یہ میرا سعبی تیرے نبی کے سا محبت اظہار کر جبریل کیا خواہ اسے مدد کو لگ جائے اس کا خادم بن جائے اس کا نوکر بن جائے اس کی مدد کیا کر اور اپنی چادر اتار اس کے کندے پہ ڈالی ان کو محبت سے توفے پیش کیے اللہ وقبت جب تاک صحابی صحابت رضی اللہ زندہ رہے ہر گزوے میں جو مجید فتح اصل کرتے اس کا پورا مال قریمت کا ایک حساس صحابت کو گھر بیٹھے ہوئے پیش کی حضر سبان سے ادار کرنا چاہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کردار سے بھی ازار ہو یہ بھی ضروری ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے محبت ہو انسان اس کی صورت اور صیرت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے یہ ضروری ہے محبت کے ازار کے لئے آپ رسول صحاب فاتے جس کو میرے ساتھ جتنی محبت ہے وہ اسی قضر اپنے ذہر کو اپنے باطن کو میری سیرت کے سانچے میں ڈال لیتا ہے اس کا کردار میرے کردار کی طرح ہو جاتا ہے اس کا اخلاق میری اخلاق کی طرح ہو جاتا ہے اس کی جلوت میری جلوت کی طرح ہو جاتی اس کی خلوت میری خلوت کی طرح ہو جاتی ہے وہ چلتا پھرتا میری سیرت اور سورس کا ایک نمونہ بن جاتا اور حمیاء کہ آل علماء وارث ساتھ الانبیاء ان خوش نصیبوں کو عام نہ سمجھ نہ گٹی اور معمود نہ سمجھ نہ یہ میری نبوت کے وارث ہے ہمارے کسی نسبت والے حتون ایک دفعہ کہ میں نے اللہ کی بڑی دعا مادی کہ مجھے حضور کا دعا دو زیادہ